پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دس روپے چھاسی پیسے تک کمی پیٹرول چھ روپے سترہ پیسے فی لٹر سستہ ڈیزل دس روپے چھاسی پیسے کم لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے فی لٹر کمی مٹی کا تیل بھی چھ روپے بتیس پیسے سستہ نوٹیفکیشن جاری وزیراعظم نے کمی کی منظوری دے دی نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا عوام کا حکیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ سربراہ حماس اسمائل حنیہ تہران میں شہید اسرائیل نے حماس کی سربراہ کو رات دو بجے میزائل حملے کا نشانہ بنایا ممکنہ طور پر گائیڈڈ میزائل سے حملہ کیا اسمائل حنیہ تہران میں ایرانی صدر کی تقریبے اور پرداری میں شرکت کے لیے گئے تھے میزائل حملے میں محافظ بھی شہید ہوئے اسمائل حنیہ کی تدفین دو آگست کو قطر میں ہوگی ایرانی سپریم لیڈر آج دہران میں نماز سے جناسہ پڑھیں گے پالیسینی مضاحمدی تحریک حماس کا اسپیر حنیہ کی شہادت کا بطلہ لینے کا اعلان حملے کو بزدلانہ کارباہی قرار دے دیا کہا بیتر مقدس کی آزادی کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے اسمائل حنیہ کی شہادت سے اسرائیل مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا اسرائیلی مسرحہ سب نتنیاہو کی ہر دھرمی پر قرار کہا اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑکا ہے آنے والے دن اسرائیل کے لیے جیلنجنگ ہوں گے اسرائیل سے قتل کا بدلہ لینا ایران کا فرج ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سخت ردعمل کہا اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے ایرانی صدر مسود پزشکیان نے کہا تہران اپنی علاقہ سالمیت اور وقار کا دفاع کرے گا مضاحمت پہلے سے تیز ہوگی کل ہنیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا آج ان کی میت کو کندھا دے رہا ہوں ترجمان ایرانی بزارت خارجہ نے کہا ہنیہ کی شہادت تہران فلسطین تعلقات کو مضبوط کرے گی تہران میں قتل کے خلاف ریلی بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ایران کا ملک میں تین نوزہ سوک کا اعلان پاس دران انقلاب کا کہنا ہے حملے کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آ گیا وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ خواہ تو اس کا دفاع کریں گے ہن یہ کہ قتل کے بعد علاقے کشیدگی کے امکانات پڑھ کے امریکہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس کا بھی فوری تبصرے سے گریز واقع سلا تعلقی کا اسخار بھی کر دیا کہا نہ حملے کا علم تھا نہ نشانہ بنانے کا پتہ تھا برطانی کے ساپے قبی سلامتی کے مشیر لارڈ پیٹر ریکٹس کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وصطاب میں بہت خطرناک وقت ہے ترکیہ کی اسماعیل ہنیا کے قتل کی شدید مزمت ترک وزارت خارجہ نے کہا ہنیا کے قتل کا مقصد غزہ جنگ کو علاقہی سطح تک پھیلانا ہے نائب روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسماعیل ہنیا کے قتل کا واقعہ نہ قابل قبول ہے چین نے کہا واقعہ مزید علاقہ ادم و استحکام کا باعث بن سکتا ہے تصادم بڑھنے سے بچنے کے لیے جلدہ جلد جنگ بندی ہونی چاہیے فلسطینی صدر محمود عباس کی بھی ہنیا کے قتل کی شدید مزمت حملے کو بزدلانا قرار دیا فلسطینیوں سے متحد ہونے کی اپیل قطر نے ہنیا کے قتل کو گھنانا جرم قرار دیا خبردار کیا اسرائیلی رویے خطے میں افراد تفریقہ باعث بنیں گے امن کے امکانات کو نقصان پہنچے گا اقوام متحدہ کا معاملے پر اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا پاکستان کی اماسر پرائے اسماعیل ہنیا کے قتل کی شدید مزمت اسماعیل ہنیا کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے اسقار تاثیت قطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہنجوئی پر گہری تشویش کا اسقار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رانی صدر کی تقریب حلف پرداری کے موقع پر ہونے والے واقعے پر شدید زتمہ بہنچا پاکستان معافرہ عدالت قتل سمیت دیگر دہشتگردی کی تمام شکوں کی مزمت کرتا ہے اسرائیلی تاسا کاروائی آدم استحکام کا شکار خطے میں خطر ناک کے صافہ ہے ایسی کاروائی انگ کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے راول پنڈی میں جماعت اسلامی کی زیر احتمام اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا ہزاروں افراد کی شرکت حافظ نیمو رحمان نے کہا ہنیا کی چہادت نے ہم میں ایک نئی روح پھونگ دی دنیا ہماس کے ساتھ کھڑی ہے کراچی پشاور کوئٹہ لاہور اور گجنوالا سمیت مختلف شہروں میں اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ فوارہ چوک کراچی پر حملے کے خلاف ریلی مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی پی اسیمبلی میں اسماعیل ہنیا کے خدمات پر قرارداد پیش قرارداد جے ایو آئی رکن رہانہ اسماعیل نے پیش کی فلسطینی عوام سے مکمل یقجہتی کا اظہار ترمیمی بل قائمہ کمیٹی سے کسرت رائے سے منظور پی ٹی آئی کے مخالفت جے ایو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک نہ ہوئی علی محمد خان اور عاظم نظر تارڑ میں تلخ جملوں کا تبادلہ وزیر قانون نے کہا ترمیم آئین اور قانون کے مطابق ہے علی محمد خان بولے الیکشن کمیشن نے ملک میں سیاسی کرایسیس پیدا کیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھینا کمیٹی نے بل کی کسرت رائے سے منظوری دے دی بل کے حق میں چھے اور مخالفت میں چار ووٹ پڑے بل جمعے کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا موسیلی آسف نے پیشلی بلوں کی ادائی کی کی مقررہ تاریخ پڑھا دی دس دن کی توصیح کر دی کہ پاور ڈیویزن کے علامے کے مطابق تمام بجلی تقسیم کار کمپنیز کے احکامات جاری کر دیئے گئے جولائی اور آگست کے بلوں کی ادائی کی تاریخ بڑھائی گئے ہے ملک میں انٹرنیٹ سرویس سوست روی کا شکار سارفین کو مشکلات کاروباری لیندین اور آن لائن بینکنگ بھی متاثر پی ٹی اے کا کہنا ہے صورتحال مونیٹر کر رہے ہیں انٹرنیٹ سرویس میں آنے والے خلل کو دور کرنے پر کام جاری ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی کے اجلاس میں بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ویڈیو لنک منکتا ہوتا رہا راکین بار بار انٹرنیٹ کا پوچھتے رہے حکام کنیکٹیوٹی پر جواب نہ دے سکے وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے فائر وال کی تنصیب کے سوال کا واضح جواب نہ دیا کہا تمام سوشل میڈیا کھلا ہے فائر وال سے کابو پانا مفروضے کے سوا کچھ نہیں بلا وجہ چیزوں کو متنازع بنا جاتا ہے اندھیر نگری چوپٹ راج اس ملک کو مزاق نہ بنائیں جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیزن کے بعد یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں الیکشن کمیشن جو کہ ایک آلہکار بنا ہوا ہے جس طرح سے کہ الیکشن ایک میں تبدیلی کی گئی ہے کل سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کو مزاق نہ بنائیں ٹانمہ پیٹو ہے شبلی فراز کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے الیکشن کمیشن آلہکار بنا ہوا ہے امار ایو بولے یہاں آئین ہے اور نہ ہی قانون ہمیں سب نظر آ رہا ہے کیا یہ جمہوریت ہے حکومت یاد رکھے یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے حسد کیسر بولے حکومت جلد قاتل ہو جائے کی بندوق کے زور پر ملک نہیں چلایا جا سکتا چیف جاسس از خود نوٹس لیں حکومت نے مذاکرات کے لیے کہا ہم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا ہمارا درنا بھی جاری رہے گا اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم مذاکرات بھی کریں گے پہلے دن بھی حکومت کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور آج بھی ٹیکنیکل کمیٹی کے ان کے چاروں ممبران نے ہمارے اس پورے تجزیعے کی اور جتنے بھی ہمارے پیش نظر چیزیں تھی ان سے اتفاق کیا ہے اور یہ بجلی کے بلوں میں کمیل آئی جائے اور جو اصل لاغت ہے وہی بصول کی جائے اور حکومت اپنے ٹیکسس کا خاتمہ کرے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا جماعت اسلامی نے حکومت پر پھر واضح کر دیا مذاکرات کا دوسرا دور بھی بے نتیجہ لیکن بلوچ نے کہا حکومت نے ہمارے مطالبات سے اتفاق کیا واضح کر دیا کمیٹی کمیٹی کا کھیل نہیں چل سکتا عوامی مسائل حل کریں حکومت کمیٹی کے رخم امیر مقام نے کہا ہماری بھی خواہش ہے ملک میں خوشحالی ہو ہم بھی چاہتے ہیں ٹیکس پیٹرل کی حمتیں کم ہوں دھرنا مصبت انداز میں ختم ہونا چاہیے تاریخ فضل چہدری نے کہا کوشش ہے عوام کو ریلیف دیا جائے جماعت اسلامی کا چھٹے روز بھی دھرنا لیاقت باغ راول پنڈے میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ایل پی جی بینکی ایل این جی سستی ایل پی جی کی قیمتوں میں دو روپے فی کلو اصافہ فی کلو قیمت دو سو سنتیس روپے مقرر گھریلو سیلنڈر ستائیس روپے اور کمرشل سیلنڈر سو روپے مہکہ حکومت نے ایل این جی کی قیمتوں میں کمی کروڈفیکیشن جاری کر دیا عوام پر بجلیاں گرانے کی بھی تیاری مجلی کی قیمت مزید دو روپے 63 پیسے فی یونٹ اضافہ کا امکان اضافہ جون کی فیول ایڈجسپنٹ کی مد میں مانگا گیا ایدر آباد پہ مینسبل کارپریشن کی اشلا شتید بطنسمی کا شکار روپتشن کا ہنگامہ حکومتی ارکان سے ہاتھ ہپائی پی ٹائی کی یو سی چیئر پین سٹیج پر چڑ گئے پی پس بارٹی کی یو سی چیئر پین نے نیچے اتارا حکومت کا دہشتگردوں کے خلاف بڑا اقدام ٹی ٹی پی کو فتنہ تلقارج اور دو تنظیموں کو کل ادم قرار دے دیا وزارت داخلہ کی جانب سے نوڈفیکیشن جاری دہشتگردی میں ملاوے صافز گل بہادر گروپ اور مجید برگیٹ کو کل ادم قرار دیا کے آدھ نیکٹا نے کل ادم جماعتوں کے لسٹ میں ڈال دیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز مہنگائی کے خاتمے کے لیے سرگرم ایک ہی ہفتے میں مہنگائی پر دوسرا اجلاس دوت میں ملاوٹ کے خاتمے کی خصوصی مہم شروع کرنے کا حکم نرخی مانیٹرنگ اور استحکام کے لیے مزید موثر نظام بنانے کی ہدایت مریم نواز نے کہا قیمتوں میں مصنوع اضافہ قابل برداشت نہیں وزیراعلا پنجاب کی جرے صدارت ایک اور اجلاس روڈ بحالی پروگرام تیس جون تک مکمل کرنے پر اتفاق پندرہ ستمبر تک تعمیرات شروع کرنے کا حکم کرتار پور کوریڈور کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ مریم نواز نے کہا عبام کے سہولیات کے لیے روڈز پروگرام کو جل سے جل مکمل کیا جائے گا سوڈان کی آرمی چیف قاتلانہ حملے میں بال بال پچ گئے مشرقی سوڈان میں پاسنگ آور پریڈ پی ڈران حملہ پانچ افراد حلاق آرمی چیف محفوظ رہے سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے بکار یونس کا پی سی بی معاملات دیکھنا اچھی علامت ہے پاکستان کی کوکٹ میں اب تبدیلی کا امکان ہے کاش کوئی ایسا ہے جو پاک بھارت کوکٹ بحال کر آسکی خواہش ہے ویرات کوہلی اور روحیت چرمہ پاکستان میں کھیلیں ادھر بھارتی بورڈ کے نائب صدر کا پاکستان آنے کا اندیا راجیف شکلہ نے کہا چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں حکومت کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے اور پیرس موسیقی